اسلام علیکم و ملکم بیٹر مارچ چینل سٹیچنگ آریا ویسونو آج میں آپ کے لئے کیا ہم بہت خوبصورت اور ڈیفرنٹ طرح کا گلہ بنانے کا طریقہ کہ کیسے آپ دھاگے سے تھریڈ سے بہت خوبصورت گلہ بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اس طرح سے کمیس کا بارڈر نہیں ہے تو آپ لیس بھی لگا سکتے ہیں تو میرے پاس اس طرح سے بارڈر ہے اس کا میں استعمال کر کے بہت خوبصورت کمیس کا گلہ بنا لوں گی اگر آپ کے پاس بارڈر نہیں ہے تو آپ لیس لے سکتے ہیں اس میں آپ پریشان نہیں ہوئے گا تو میں آپ کو بتاتی رہوں گی اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہوتا آپ کس طرح سے بنا سکتے ہیں کم بجٹ میں میں آپ کو بہت خوبصورت کمیس کا گلہ بنانے کا طریقہ بتا رہی ہوں تو اس طرح سے ہمیں کمیس کے ساتھ ہمیں بارڈر دیا گیا ہوتا ہے تو یہ ہمارے دونوں سائٹ کے اوپر ہمیں یہ بارڈر دیا ہے ایک سائٹ کو اوپر کی سائٹ کا ہم بارڈر کو کٹ کر لیں گے تو اس طرح سے میں نے اس بارڈر کو کٹ کر لیا ہے اب کٹ کرنے کے بعد اس کے نیچے کے سائٹ کے اوپر زیرو سائز کا میں نے فیوزنگ پیپر لگا لیا ہے تو اس طرح سے فیوزنگ پیپر لگانے کے بعد بہت اچھے سے اس کو پریس کر کے تیار کر لیا ہے اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے اب اس کے بعد ہمارے جو یہ کمیس کا بارڈر ہے اب اس کو ہم آستین میں استعمال کر لیں گے اس کو ہم ضائع نہیں کریں گے تو یہ ہمارے آستین میں لگ کے تیار ہو جائے گا دوسرا سائٹ جو ہے یہ ہمارے گلے میں لگ جائے گا یہ ہمارے کمیز کا فرنٹ کا سائٹ ہے اور یہ ہمارا پرنٹڈ ہے اب ہم اس کے اوپر ڈیزائن کریں گے پہلے ہم اس کی میجومنٹ کر لیں گے اس کے بعد ہم نے کمیز کا یہ ہمارا الٹا سائٹ ہے اس کے اوپر ہم زیرو سائز کی فیوزن پیپر لگا لیں گے کمیز کے الٹی سائٹ کے اوپر زیرو سائز کی اس طرح سے ہم نے فیوزنگ پیپر لگا لی ہے گلے کے لحاظ سے اس طرح سے میں آپ کو اس کی چوڑائی اور لمبائی بتا دیتی ہوں ہم نے اس کی چوڑائی کیا لیا اس کی لمبائی کیا لی ہے جو ہم نے چوڑائی لی ہے وہ 13 انچ لے لی ہے اب اس کی ہم لمبائی دے دیتے ہیں اس کی لمبائی جو ہم نے لی ہے یہ ٹوٹل 18 انچ لے لی ہے زیرو سائز کی فیوزنگ پیپر بکرم ہم نے اس کے پیچھے لگا لی ہے بہت آسانی سے کم پرائز میں مارکیٹ میں آپ کو مل جاتی ہے اب اس کے بعد اس طرح سے کمیز کو ہم فال کر لیں گے اب فال کرنے کے بعد اب ہم گلے کے چوڑائی لے لیں گے اس کی لحاظ سے ہم اس کے اوپر یہ نشان لگائیں گے چار انچ دو سوز کے اوپر میں نشان لگا رہی ہوں تو اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر نشان لگا لیا ہے اب اس کے بعد ہم اس کے اوپر کٹ نگا لیں گے تو اب یہ ہمارا دونوں سائٹ کے اوپر کٹ آ جائے گا تو اس طرح سے ہمارا یہ نشان لگ گیا ہے اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے اب اس کے بعد ہم اس کے سینٹر میں نشان لگائیں گے کس طرح سے لگائیں گے اس سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں یہ ہمارا پاس تھریڈ ہے اس کو ہم کس طرح سے یوز کریں گے اب جو ہمارا سادہ والا دھاگ ہے اس کو ہم نے نیچے اس طرح سے کر لیا ہے شٹل میں ہم نے اس کو لگا لیا ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس یہ جو امرائیڈی کا دھاگہ ہے موٹا دھاگ ہے اس کو ہم کس طرح سے لگائیں گے اب اس طرح سے ہم نے اس کو مشین میں لگا لیا ہے اب ہم اس کا بکیا ٹانکہ بڑھا کر لیں گے نارمل سائز جیسی ہماری نارمل دھاگہ لگتا ہے ویسے ہم نے اس کے اوپر دھاگہ لگا لیا ہے اب اس کے بعد کیا کریں گے یہاں سے ہم اس کو تھوڑا سا لوس کر لیں گے جس سے ہمارا یہ دھاگہ آسانی سے نکلے تو اس طرح سے ہم نے اس کو لوس کر لیا ہے نارمل سلائی مشین سے ہم نے اس طرح سے دھاگی کے لحاظ سے ہم نے اس کو لوز کر لیا تو اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر یہ دھاگا لگا لیا جیسے ہم نورمال دھاگا لگا تو ویسے لگا لیا ہے اب اس کے بعد ہم کمیس کے اوپر آ جاتے ہیں اب ہم اس کی میجومنت کر لیں گے ساڑھے آٹھ انچ ہماری یہ اس طرح سے چھوڑائی ہو گئی ہے جو ان ہم نے نشان لگایا تھا اس طرح سے ساڑھے آٹھ کا ہم ہاف کر رہے ہیں اب اس کے بعد اس کی سنٹر میں اس کو نشان لگا لیں گے اس طرح سے انچی ٹیپ کو اس طرح سے ہم اب کھول لیں گے ساڑھے آٹھ انچ ہمارا اس طرح سے اس کے اوپر نشان لگا لیں گے اب اسی طرح ہم پورے کپڑے کے اوپر اس طرح سے اس کے اوپر نشان لگائیں گے سیم سائز میں ہم اس کے اوپر نشان لگائیں گے اب نشان لگانے کے بعد اب ہم کیا کریں گے اس کی لینٹ لے لیں گے اس کی جو ہم لینٹ لے رہے ہیں وہ سولہ انچ لے رہے ہیں اب سولہ انچ کے اوپر نشان لگانے کے بعد ہم نے لائن کو سیدھا کر لیا ہے ساڑھے آٹھ انچ ہماری ہے اس کی چوڑائی ہو گئی ہے اور اس کی لمبائی ہماری سولہ انچ ہے اس طرح سے لمبائی ہماری سولہ انچ ہو گئے اس طرح سے ہم نے ایک باکس بنا لیا یہ ہم نے باکس کیوں بنایا ہے یہ آپ کو آگے معلوم ہو جائے گا اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے اس کے سائٹ کے اوپر ہم نشان لگائیں گے ہاف انچ سے ہم کم اس کے اوپر نشان لگا رہے ہیں اس طرح سے دونوں سائٹ کے اوپر ہم نشان لگا لیں گے نشان لگانے کے بعد اب ہم کیا کریں گے اب ہم نشان کے ساتھ ساتھ اس کے اوپر سلائی لگائیں گے تو اس طرح سے میں نے اس کے اوپر یہ سلائی لگا لیا ہے اب میں آپ کو سلائی لگا کر دکھاتی ہوں جو ہم نے مشین میں دھاکہ لگایا تھا اب اس کی ساتھ ہم ایک بوٹ کا گیب دیتے ہوئے اس کے اوپر ہم سلائی لگا رہے ہیں ایک بوٹ کا ہم مارجن دیتے ہوئے اس کے بعد ہم اس کے اوپر سلائی لگا دی جا رہے ہیں اس لئے میں آپ کو دکھا رہے ہوں تاکہ آپ کو صحیح سے سما جائے جائے دوسرہ ہمارا ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس لئے میں نے آپ کو یہ دکھا دیا ہے کہ اس طرح سے ہمارے اس کے اوپر سلائی لگائے گی ہم نے سٹارٹ جو کیا تھا سینٹر سے ہم نے سلائی لگانے کے بعد اس کے بعد دونوں سائٹ سے ہم نے سلائی لگاتے گئے ایک اس سائٹ سے سلائی لگائے ایک دوسرے سائٹ سے جو ہم نے باکس بنایا تھا اسی کے ساتھ ہم نے اس طرح سے سلائی کو ختم کر لیں گے دوسری سائٹ ہم نے نیچے کی طرف سے اس طرح سے سلائی لگا لیا ہے تو اس طرح سے ہم نے سلائی لگا لیا جو ہم نے نشان لگایا تھا اسی کے ساتھ ہم نے اس کے اوپر پٹی ہے تو ہم پرتیگے ہمی اس کے بات کو کٹ کرنے کے بعد ہم کٹ کرنے کے بات کرسے کی ہیں ہم اس پٹی بن کے ہم پرتیگی ہم کٹ کریں گے کس طرح ماہ سے tear کریں گے تو اس طرح سے سولہ اچ کے پر ہم نے نشان لگا کے اس کے بعد ہم نے یہ لائن سیدھی کر لی ہے تاکہ ہمارا جو نیچے کا بنے بلکل سیم سائز میں بنے کم نہ ہو اوپر زیادہ نہ ہو تو اس طرح سے اگر آپ چاہیں تو لگا سکتے ہیں یہ بہت ہی آسان ٹپس ہے اگر آپ کو سینٹر میں اس طرح سے کچھ بھی لگا نہ ہو پہلے آپ میجرمنٹ کر کے نشان لگا لیں اس کے بعد آپ کچھ بھی گلیس یا پٹی لگانی ہو تو آپ لگا سکتے ہیں تو میں اس کے اوپر یہ بورڈر استعمال کر رہی ہے اگر آپ چاہیں تو لیس بھی لگا سکتے ہیں لیس بھی بہت خوبصورت پیاری لگتی ہے دیفرن دیفرن طرح کی آپ کو مارکٹ میں لیس مل جاتی ہے تو اس طرح سے آپ لیس لے کے لگا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بورڈر نہیں ہے تو اب اس کے بعد ہم اس کے اوپر سلائی لگا رہے ہیں جہاں ہم نے نشان لگایا تھا وہاں پر ہم اس کو لے کے آئیں گے اور اس کے بعد یہاں سے ہم اس کو کس طرح سے فول کریں گے وہ آپ دھیان سے دیکھے گا اس طرح سے سلائی لگا لی اس کے بعد ہم اس کے اوپر اس طرح سے اس کو شیپ دے دیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر سلائی لگائیں گے اس طرح سے اب نیچے جو ہم نے دیا اس کے اوپر بھی ہم سلائی لے کے جائیں گے اور اس کے بعد دوبارہ ہم اس کو اوپر کی طرف لے کے آئیں گے اب اس کے بعد ہم پٹی کو رکھیں گے نشان کے اوپر اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر سلائی لگائیں گے پہلے ہم پٹی کو سیٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر سلائی لگائیں گے اب دوسرے کونے کے اوپر اس طرح سے ہم اس کو لے کے آئیں گے سلائی کو ہم لیتے ہوئے آئیں گے تو اس طرح سے ہم سلائی کو لیتے ہوئے آگئے ہیں اب اس طرح سے ہم دھاگے کو ہٹا لیں گے سوئی کو اور اس کے بعد پھر ہم اس طرح سے پٹی کو موڑ لیں گے اس طرح سے دونوں کا جو ہمارا کونہ ہو یہ سیم سائز کا ہو کم زیادہ نہ ہو اوپر نیچے نہ ہو اس طرح سے یہ ہم دھیان سے دیکھتے جائیں گے اب اس کے کونے کے اوپر سٹرپ کر کے اب ہم کیا کریں گے پٹی کو ہم سیٹ کریں گے اس کے بعد اس طرح سے ہم اس کو رکھتے جائیں گے اور اس کے بعد ہم اس کے کنارے کے اوپر سلائے لگاتے جائیں گے تو پوری پٹی کے اوپر اسی طرح ہم اس کے اوپر یہ سلائے لگا لیں گے تو اس طرح سے پوری پٹی کے اوپر ہم نے سلائی لگا لی ہے ایکسٹرا داگے کے ہم کٹنگ کر لیں گے تو اس طرح سے ہم نے کمیز کے اوپر لگا لیا ہے جو ہم نے یہ امرائیڈی والی ہم نے اس طرح سے سلائی لگائی تھی اب اس کے بعد دوسرے سائٹ کے اوپر ہم سلائی لگائیں گے جو ہمارے یہ بورڈر کی پٹی ہے اسی کے ساتھ ہم دوسرے سائٹ کے اوپر سلائی لگا رہے ہیں تو اس طرح سے یہ بھی سلائی آپ نے بہت دھیان سے لگانی ہے تو اس طرح سے ہماری یہ پرفیکٹ اس کے اوپر ہماری یہ سلائی لگتی جا رہی ہے اور اگر اب تک آپ نے میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبکرائب کر لیں کیونکہ اس چینل پر میں آپ کے لئے سلائی کے حوالے سے اور ڈریس ڈیزائنر کے حوالے سے ویڈیو لے کے آتی رہتی ہوں اور اگر آپ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو اسٹرگرام پہ ہم اس سے بات کر سکتے ہیں تو اس طرح سے میں نے اس کے اوپر یہ سلائی لگا لی ہے ہم نے سائٹ سے اس طرح سے اس کے اوپر پٹی لگا لی نیچے کی طرف جو ہماری سلائیاں ختم ہو گئی تھی اسی کے ساتھ ہم نے اس کے اوپر یہ رکھ لیا ہے تاکہ ہمارے نیچے کا جو ہماری یہ سلائی ہے یہ ہماری چھپ جائے اب اس کے بعد ہم کمیز کا گلہ بنائیں گے اب سب سے پہلے ہم نے فیوزن پیپر لے رہی ہے اس طرح سے ہم نے اس کو فال کر لیا ہے اب فال کرنے کے بعد گلے کی جو ہماری چوڑائی ہے وہ ہم دیکھ لیتے ہیں گلے کی جو ہماری چوڑائی ہم رکھ رہے ہیں وہ چار انچ رکھ رہے ہیں اور گلے کی جو ہم لمبائی لے رہے ہیں گہرائی وہ آپ دیکھ لیں ساڑھے تین انچ کے اوپر میں نشان لگا رہی ہوں اس طرح سے ساڑھے تین انچوں پر ہم نے نشان لگا لیا ہے پیل کی مدد سے ہم اس کو سیدھا کر لیں گے اب اس طرح سے نشان لگانے کے بعد ایک اور ہم لائن لگائیں گے اس طرح سے ڈیڑھ انچ کے اوپر ہم نے نشان لگا لیا ہے اب یہاں پر بھی ہم اس طرح سے لائن کو سیدھا کر لیں گے اب اس طرح سے نشان لگانے کے بعد چار انچ کے اوپر نشان لگائیں گے جو ہم نے چار انچ پر نشان لگایا تھا اب اس کیل کی مطلب سے اس کو بھی ہم سیدھا کر لیں گے اب اس طرح سے ہم نے اس کا خاکہ بنا لیا ہے اب خاکہ بنانے کے بعد جو ہم نے ساڑھے تین انچ پر نشان لگایا تھا اس طرح سے ہم اس کے اوپر راؤنڈ شیپ دے دیں گے دیپ پہ ہم دیں گے یہ ہمارا بے کی شگر میں بن جائے گا اس طرح سے بے کا شیپ ہم بنا لیں گے اب اس کے بعد ڈیڑھ انچ کا ہم ہاف کر لیں گے ہاف کرنے کے بعد ہم اس کے اوپر نشان لگا لیں گے اب اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر نشان لگا لیا ہے وی کا ہم شیپ دے دیں گے تو اس طرح سے ہم نے ویکا شیپ دے دیا ایکٹرا فیزنگ پیپر ہم لے لیں گے جس شیپ میں ہمارا گل ہے اسی شیپ میں ہم لے لیں گے ایک ان سے ہم دو سب کم لے لیں گے تو اب اس کے بعد ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے تو اس طرح سے ہمارا پرفیکٹ گلے کی کٹنگ ہو گئی ہے اب ہم کیا کریں گے کمیز کے انٹی سائیڈ کے اوپر ہم اس کو لگا لیں گے بہت اچھے سیملس کو پریس کر لیا ہے گرے کی جو ہماری چوڑائی ہے وہ آٹھ انچ اور لمبائی ہماری گرے کی ساڑھے پانچ انچ ہے تیار ہماری پانچ انچ آ جائے گی ایکسٹرا کپڑا ہم نے لے لیا ہے اب ایکسٹرا کپڑا ہم کمیز کے نیچے اس طرح سے اس کو رکھ لیں گے اور اس کے بعد اس کی دولوں سائیڈ کے اوپر ہم پل لگا لیں گے پل لگانے کے بعد ہم اس کے اوپر سلائی لگا کہ اس کو تیار کر لیں گے جس طرح سے ہمارا نوربہ گلہ بند ہے تو اس طرح سے ہمارا بہت خوبصورت اور فینیشنگ کے ساتھ گلہ بن کے تیار ہو گیا اور آپ اس کی بیچ میں ٹسل بٹن لگا سکتے ہیں اس سے ہمارا گلہ اور خوبصورت بن جائے گا تو یہ ہمارے گلے کا فائنل لک ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں